اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سے فلاورز بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ آپ فروکز پہ لگا سکتے ہیں اور ہیبنز بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ اورگینزا کا کپڑا لیا ہے اور ان کو میں نے سرکلز میں کاٹ لیا ہے اب آپ اس کی لمبائی اور چڑھائی کتنا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے اس کو سرکل میں کٹ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے سرکل میں کٹ کر کے پھر آپ نے اسے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے میں نے تقریبا اس طرح سے اورگینزا کا کپڑا کٹا تھا 5x5 میں نے کٹا وائے اور اس کو میں نے اسے کر کے پریس کر لیا ہے تقریباً چھے آپ کو چاہیے ہوں گے یہ اب میں ہیر بینڈ کے لیے کر رہی ہوں اور میں آپ کو ایڈ میں دکھاتی ہوں فروک اب یہ کیونکہ فروک پہ کپڑا یوز کیا گیا ہے تھوڑا سا شائنی کلر کا کپڑا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کا ہیر بینڈ بنا رہی ہوں سیم اسی طرح کی فروک بنائی گئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ آپ نے لے لینا ہے 6x6 اور یہ پھر آپ نے ایک چھوٹا پیس لینا ہے جس کے اوپر نیچے میں نے بکرم گول کٹی ہے اور اوپر میں نے ریڈ کلر کا کپڑا لے کر اس کو میں نے بنا لیا آپ میری بہت سی ویڈیوز میں یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ میں اسی طرح فلاورز بنانے کے لیے ایک پلیٹ سی بناتی ہوں جس میں پہلے بکرم رکھی جاتی ہے اور اوپر کپڑے کو اس کی اوپر رکھ کے پریس کر لیا جاتا ہے اب ہم فلاورز بناتے ہیں فرنڈز فلاور بہت ہی آسان ہے بنانا آپ نے سیمپل جو ہے ایک دھاگا لینا ہے اور اس میں ان کو پیرو دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کی جو کھلی سائیڈ ہوگی اس کو آپ نے موٹے موٹے ٹانکے لگا کے آپ نے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ کی فلاور کی ایک لوگ بن چاہے گی بہت ہی خوبصورت سا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے بیچ میں جہاں آپ نے جب اس کو بند کیا ہے تو آپ نے اس کو وہاں پہ ٹک لگا لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ٹک لگا لیں گے تو آپ کا جو فلاور ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ والا پیچ لینا ہے اس کو بھی آپ نے سرکل اس کے جو سائیڈز ہیں ان میں سارا وہ میں نے دھاگا پر ہو دیا ہے اور اب اس کے بیچ میں آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں آپ اس کے بیچ میں کوئی بھی کپڑے وغیرہ فالتو رکھ کے اور یہ گتہ ہے جو میں نے کٹا ہے تاکہ اس کو ایک بیس مل جائے کپڑے وغیرہ میں نے فالتو اس کے اندر ڈال دی ہیں پھر اوپر اس سے میں نے گتہ ڈالا ہے اور پھر میں اس کو اس طرح سے سخت کروں گی اس کو آپ کھینچتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹائٹ ہو کے اور یہ ایک بن جائے گا پھر آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے گلو گن یہ جو ہے جو ہات گلو ہوتی ہے وہ اور سب سے بیسٹ یہ ہوتی ہے جو ستارے اور کپڑے کے لیے یوز کی جاتی ہے اس سے بہت اچھی اور مضبوط جو ہے وہ چیزیں چپک جاتی ہیں یہ اپنے فلاور کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے اب یہ آپ اگر بزار میں چیک کریں تو یہ فلاور آپ کو بہت ایکسپنسیب پڑیں گے پھر جو میں نے آپ کو ایک پلیٹ دکھائی تھی جو کہ میں نے سادے کپڑے سے بنائی تھی اور بیچ میں میں نے بکرم رکھی تھی جو اس سے تھوڑا سا چھوٹا تھا وہ دوسری سائیڈ پر میں نے لگا دیا تاکہ دونوں سائیڈوں پر یہ نیڈ لگے اب یہ میں نے دو بنائے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میری بیٹی کی جو ہے میری بیٹی مطلب کہ میری جو بہن کی بیٹی ہے اس کے لیے میں نے یہ فراگ بنائی ہے تو یہ فراگ بہت ہی دیکھیں اوپر آپ کپڑا دیکھیں اور نیچے بہت ہی خوبصورت سی فراگ ہے اگر تو آپ یہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں ہم آپ کو بھی بنا کے دیں گے یہ اید کی فراگ بنائی گئی ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے سٹیج کیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کپڑا میں نے نیچے لگایا ساتھ میں میں نے اس کے کنکن کی بھی لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت فولی بھی لگتی ہے جب اس کو پینو تھی یہ بہت ابری بھی ہے اوپر میں نے اورگینزا کا کپڑا لگایا ہے اور اس کی پیکو کروالی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے فینسی فراگ یہ اب آپ کو بہت مہنگی فراگ ملیں گی بزار میں لیکن جب آپ ہمیں آرڈر کریں گے تو ہم بھی آپ کو سستی بنا کے دیں گے جتنا ہمارا کپڑا بغیرہ لگے گا اور آپ کو یہ ادھر سے بھی سستی پڑی کی ساتھ میں آپ کو ہر بینڈز بھی بنا کے دیں گے اگ آپ ایک بینڈ لے لیں ہیئر بینڈ لے لیں ٹھیک ہے بڑا بڑا ہیئر بینڈ لے جیے گا تاکہ وہ زیادہ نمائیں ہوں اور خوبصورت لگے سمپل پلاسٹک کا ہیئر بینڈ لیں گے وہ آپ کو مل جائے گا بیس تیس روپے کا تیس چالیس روپے کا مل جاتا ہے پھر آپ نے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیس ہے یہ آپ نے اس طرح سے گلو گن لگاتے لگاتے تھوڑی تھوڑی لگا لگا کے آپ نے اس کو پورا اس کے ساتھ فل کر لینا ہے چلیں جی یہ اب آپ کا جب ہو جائے گا کمپلیٹ تو آپ نے اس کا انڈ کر کے یہ جو فلاور آپ نے بنایا ہے دوسرا ایک تو میں نے فروک کے اوپر لگا دی ہے اس کے بلکل بیچ میں لگائیے گا سائیڈوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ جتنی ہیئر بینڈ کی جگہ ہے اتنا ہی لگائے گا یہ بہت پکا چپک جائے گا اور یہ اترے گا نہیں تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ الاسٹک جو ہوتی ہے اس کا بنانا چاہتے ہیں تو ریڈ کلر کی الاسٹک لے کہ آپ اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں میں نے ہیئر بینڈ لگایا ہے تاکہ یہ ذرا مضبوط رہتا ہے اور بچے کو تنگ بھی نہیں کرتا تو یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت سے ریڈی ہو گیا ہے اور ہاپ فولی آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا اللہ حافظ